کیندریہ گرہ منترالے نے جمہو کشمیر پولیس کو ایک توفہ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھونک گاڑیاں ہیں جو جمہو پولیس کو ملی ہیں ہائیوے پیٹرول نمبر ٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں آج تک جمہو پولیس کے پاس تھیں ان میں اور اس گاڑی میں کیا فرق ہے وہ آپ کو دیکھتے ہی پتا چلے گا ایک تو یہ گاڑی بڑی ہے دوسرا یہ گاڑی ہائیوے پیٹرول کے لیے ہے صبح سے لے کر شام تک تذکروں کے پر نظر رکھنے کے لیے ہائیوے کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ کے بعد اگر وہاں سے اس ایکسیڈنٹ وکٹم کو شفٹ کرنا ہے کہیں پر اس کے لیے گاڑیاں جو ہے پولیس کو دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کتنی بڑی ہے اور ساتھ میں اس گاڑی کے پیچھے بھی سپیس ہے بیٹھنے کے لیے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ پیچھے بھی کم سے کم چھے لوگ اس گاڑی کے پیچھے بیٹھ سکتے ہیں یعنی کسی بھی سمیں اگر کہیں پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے آتنکواد سے جڑا ہوا معاملہ ہو تو پولیس کو مومنٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور ساتھ میں یہاں پر پی سی آر کا ڈائل ہنڈرڈ یہ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو اگر کسی قسم کی کوئی دکت ہو تو سو نمبر پر ڈائل کر سکتے ہیں تو فوراں گاڑی حاضر ہوگی اس وقت اس ہائیوے پیٹرول کو جو چلا رہے ہیں وہ جمہوکشنی پولیس کے کرمچاری میرے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو گاڑی آج تک آپ چلا رہے تھے اور یہ جو گاڑی اس میں کیا فرق ہے یہ سر جو گاڑی پاور فول ہے یہ اور گاڑی پاور سٹیننگ ہے اور پیشے بھی کافی کیبن کھولا ہے گاڑی کا اور آگے چار بندے بیٹھ سکتے ہیں پیشے بھی چھے بندے بیٹھ سکتے ہیں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ جو گاڑی آپ کو دی گئی ہے یہ اصل مقصد کیا ہے اس گاڑی کا اس کا کیا کیا فائدہ ہے آپ پولیس کے کرمچاریوں کو سر یہ ہائیوے پہ گاڑی لگائی ہے کہ کوئی ایکشنٹ ہو تو کیوک ایکشن کرنا ہے کوئی ایسی باردہ تو کیوک ایکشن کرنا ہے یہ کوئی ایکشن کے لئے یعنی مان لیجئے کہیں پر جس طرح کیسے آتنگوادی کہیں پر سٹرائک کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو آپ کو فورا جوانوں کو لے کے جانا ہے تو کتنے جوان اس میں لے کر آپ جا سکتے ہیں کمز کم بارہ بندے بیٹھ سکتے ہیں بارہ بندے بلکل آرام سے اور اچھا ایک اور چیز جو سالوں سے جو دکت پولیس کرمیوں کو آتی تھی وہ یہ کہ پولیس کی گاڑیاں گرمی میں بھی گرم بہت زیادہ ہوتی تھی ائر کنڈیشن کی سویدہ بڑی کم تھی تو کیا اس میں ائر کنڈیشن کی سویدہ ہے اس میں ایسی بھی لگا ہے ایسی بھی ایویلیبل ہے اس میں اچھا اس سے پہلے آپ کونسی گاڑی چلاتے تھے سومو چلاتے تھے سر پہلے تو جیپسی بھی چلائی ہے اچھا سومو میں ایسی کی سویدہ تھی نہیں اس میں نہیں تھی جیپسی میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ ساری سویدائیں ہیں دوسرا اس کے ٹائر بہت بڑے ہیں تو یعنی اگر کسی سمیں آپ کو کسی ایسے ایریا میں جانا ہے جہاں پر سڑک پروپر نہیں ہے تو آپ ادھر بھی اس گاڑی کو لے کر جا سکتے ہیں ہاں ہاں رامسے رامسے ہر طرف اچھا تو ایک اور جیس بتائیے کہ مائلیج کیا ہے گاڑی کی ابھی مائلیج اس کی میں اخلاح آٹ کی ہوگی آٹ کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اچھا اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ اس کے اندر باقی آدھونی کپکرن بھی لگے ہوئے ہیں جس سے آپ لگاتار جو ہے پی سی آر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے ہاں سر بائلیج سیڈ لگا ہوا ہے اس میں سب کچھ اندر انڈولٹ ہے ہاں سر ہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جمہ پولس کو آدھونک کرنے کا کام جیسے کیندر گراہ منترالے نے موڈرنائز نیا پولس فورس کا جو پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کو بہت سیریسلی لیا ہے تب ہی جا کر سالوں کے بعد آج پولس کرمیوں کے پاس یہ نئی گاڑیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان گاڑیوں کا پولس کرمیوں کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ہائیوے کے اوپر اس گاڑی کو گاڑی کی سپیڈ اور رفتار کا بندہ زہ لگا ہی سکتے ہیں دوسرا ایسے راستے جو راستے مشکل ہوں دشوار راستوں کے اوپر بھی یہ گاڑی آسانی کے ساتھ چلے گی جو جانکاری میرے پاس ہے اس کی مطابق جمہ پولس کے پاس یہ تین گاڑیاں ہیں اور آنے والے کچھ دنوں میں ان گاڑیوں کا نمبر بڑھے گا مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پولس کو لے کر کیندریہ گرہمنترالے اور ڈیرٹر جنرل پولس جمہو ان کشمیر دلباغ سنگھ دونوں سیریس کتنا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لگاتار جو ڈیمانڈ تھی کہ آدھونک گاڑیاں چاہیے نئی گاڑیاں چاہیے اور وہ گاڑیاں ہیوی ڈیوٹی گاڑیاں چاہیے اور وہ گاڑیاں جو گاڑیاں دشوار گزار راستوں پر آسانی سے چل سکے ان گاڑیوں کی ڈیمانڈ سالو سے تھی اور آج کیندریہ گرہمنترالے اور جمہو کشمیر پولس نے اس ڈیمانڈ کو فلفل کیا ہے